بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ گرتے ہوئے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کا ویڈ بڑھ رہا ہے آپ کی سہت جو ہے وہ اورال خراب ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بہت ڈل ہے ٹیننگ ہے آپ کا کلنٹ ڈارک ہو رہا ہے تو کیا آپ ان سب چیزوں کا سلوشن کسی ایک ریمڈی کے تھرو کرنا چاہیں گے یقین ہاں آپ میں سے بہت سو کا جواب یہی ہوگا تو میں آج آپ سے ایک ایسی زبردست ریمڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے ان تینوں پرابلمز کو کنٹرول کرنے والی ہے نہ صرف تین پرابلم بلکہ ان تین پرابلمز سے ریلیٹر ہونے والی جتنے بھی باڈی فنکشن کے اندر کوئی بھی ایسی پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں ان سب کو وہ ہیل کرنے والی ہے میں آج آپ سے ایک ایسے جوس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ رفریشنگ ہے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور آپ کی سکن آپ کی ہیلتھ آپ کے بال اور ساتھ ساتھ آپ کی اوورال جو آپ کا موڈ ہے اس کے پر بھی بہت زیادہ اچھے اثرات ڈالنے والا ہے تو میں آج آپ سے ایک گرین جوس جو ہے گرین ویجیٹیبل فروٹی جوس آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کو بہت سارے فائدہ دینے والا ہے ایک ساتھ تو جی سب سے پہلے جو اس کے گرین ویجیٹیبل فروٹی جوس بنانے کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹ کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلا جو میری انگریڈینٹ ہے آج کل سے آ چکے ہیں تو آپ گرین ایپل لیں گی ساری رمڑی کو بنانے کے لئے اس ڈرنگ کو بنانے کے لئے گرین ایپل ایک ادت درمیانی سائز کا لیمن جوس اور وید لیمن آپ نے لینا ہے اس کا پیل بھی رکھنا ہے ایک ادت کوکمبر یعنی کہ کھیرہ ایک ادت اس کے علاوہ منگو بھی کے پتے آپ کو چاہیے تقریباً ہاف کپ اور اس کے بعد ہے اجوائن کے دنہ یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں سیلویس رکس اس کے پتے بھی لے سکتے ہیں ایک پتہ اس کا کافی ہوگا آرام سے آپ نرسی سے ایک پودا اجوائن کا لاکہ گھر میں رکھ لیجئے اجوائن کے بے شمار فائدے ہیں جن کے بارے میں میں ایلگ سے ایک ویڈیو بناوں گی لیکن اس کی گرین اگر آپ اس کے لئے بھی یوز کرتے ہیں کوئی بھی گرین ٹی بنانے کے لئے جو کہ اجوائن کے پتوں سے اگر آپ کا اسٹرمک خراب رہتا ہے جو آپ کا ڈیجیشن سسٹم ہے وہ صحیح نہیں کام کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت جو ہے ڈیجیسٹیو کے لئے بہت زبردست ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ کے لئے آپ کے اسٹرمک کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کو کھانا اگر حضم نہیں ہوتا ہے تو اس سے اچھی اجوائن کے پتوں کی جو ٹی بنانا آئی جاتی ہے اس سے بہترین کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اس کے ساتھ آپ نے کچھ انگور لینے ہیں ہاف ان کپ اور ہمیں جنجر چاہیے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ تھوڑا سا ہارش ہو جائے گا بعض لوگ اگر اس کو زیادہ ادھرک لینا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کی کونٹریٹی کم کر سکتے ہیں یہ سارے آپ نے انگریڈنٹ لینے ہیں اچھے سے واش کرنے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو چو چیزیں کٹ کرنے والی ہیں کھیرا اور سیب اور گوبی ان کو آپ نے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے دو گلاس پانی ڈال کر اس کو فائن جو ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے اگر آپ اس میں تھوڑا اس کا فلیور جنج کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس میں ہنی ڈال سکتی ہیں یہ ڈرنک آپ نے بنایا اس کو اپنے بلینڈ کیا اور اگر آپ اس کو یوز کرنے سے پہلے اگر آپ اس کو چھاننا چاہتی ہیں تو یہ بھی اپشنل ہے آپ کے اپٹے پینٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو بنا چھانے بھی پینا چاہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ جتنے بھی اس کی ڈرنک کی گوڈ نیس ہے جتنے بھی اس کی مین کی جو انگریڈنٹ کے اندر جتنے بھی انزائم ہے وہ آپ کی باڈی میں تھرور آؤٹ جانے چاہیے تو یہ آپ کے لئے بہت زبردست ڈرنک ہونے والا ہے اس ڈرنک کو لینے کے لئے سب سے بیسٹ جو ٹائمنگ ہے وہ ہے مارڈنگ میں آپ برش کرنے کے بعد سب سے پہلا کہ جو کام کریں گی وہ آپ نے اس ڈرنک کو پینا ہے بنانے کے بعد دو گلاس پینا ہے لیکن اگر آپ ایک ساتھ دو گلاس نہیں پی سکتی ہیں تو آپ اس کو گریجولی پیجئے تھوڑا تھوڑے ٹائم کے بعد آپ اس کو دو گلاس پی لیجئے آپ کے پہلے ہی دن کے ڈرنک کے لینے کے بعد آپ اپنی باڈی کے اندر کتنی پوزٹیف چینجنگ فیل کریں گے آپ ایکٹریف فیل کریں گی آپ کی سکن پر آپ کو بہت ہیلڈی جو ہے وہ فیلنگ آنے لگے گی آپ کا اسٹرمک بہت اچھے سے رہے گا کچھ پہلے دن میں کچھ لوگوں کو جو ہے کونسٹیپیشن اگر جن کو ہے ان کے لئے بھی بہت زیادہ سوٹیبل ہے تو آپ کو پہلے دن اس کے افیکٹ آنا شروع جائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ڈرنک آپ کو بہت پسند آئے گا اس ڈرنک کو آپ کم از کم ایک مہینہ استعمال کیجئے اس کے بعد آپ اپنی بالوں اور اپنی سکن اور آپ کی ہیلڈ پر آنے والے جتنے بھی جو ریزلٹس ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے ضرور بتائیے اس سے آپ کا ویڈ بھی کم ہوگا آپ کے سکن بہت شائن ہوگی اور آپ کے بال بہت اچھے سے گروت کریں گے تو یہ تھی آج کی ریمیڈی اپنا اور اپنوں کا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی